ہلو دوستو میں پوپیندر جانگڑا سواگت کرتا ہوں آپ کا میری یوٹو چیلن میں تو دوستو آج کی جو اپنے ویڈیو ہونے والی ہے جب بھی ایک جیوان بیمہ پول سے لیتے ہیں تو کئی بار کیا رہتا ہے کہ ہم ایک غلط طریقے کا پلان ہے وہ اپنے لیے چون لیتے ہیں یا اپنی فیوچر پلانے کے لیے چون لیتے ہیں تو جو کوئی بھی ایڈوائزر کئی بار کیا ایڈوائز کرتا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہی تو ہم ایک آدھا پلان اپنے لیے کریتے ہیں اس میں ہی کیا کہ گلت طریقے سے انویسمنٹ کر دیتے ہیں تو آگے دو چار پانچ سال میں جا کے آپ کو کیا کہ اس بات کا دھوکہ ہوگا اور وہ چاہتے ہوئے آپ پلان بند کر دیں آپ کو میرے پیسے کام نہیں آئے بھائی تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پلان بتاؤں ہوں جیسے کہ تین چار ٹائپ کے پلان زیادہ در چلتے رہتے ہیں مارکٹ کے اندر جیون بھی ماں کے اندر تو وہ پلان کس ادیسے سے آپ اپنے لیے چون سکتے ہو اور کس طرح سے آپ کی انویسمنٹ آس میں وہ کلت نہیں ہوگی تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے چلیے دوستو ماں آپ کو بتانے آئے وہ شروع کرتا ہوں دیکھو مارکٹ میں ایک تو انڈومینٹ سائی چلا ہوگا انڈومینٹ ٹائپ کا پلان چلتا ہے انڈومینٹ ٹائپ پلان کیا ہو گیا کہ ہمیں ایک ساتھ اس پلان کے اندر بندوبست پیسے جائیے یعنی کہ اس پلان کے اندر جو ہمیں پیسے ملیں گے وہ ایک ساتھ اکٹھے پیسے ملیں گے دوسرا پلان ہو گیا کہ ریگولر انکم ٹائپ پلان ہو گیا اس کو کیا ہے پینسن کی طرح بھی یوز میں لے سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم نے ایک ٹائم کے لیے پیسے زمان کر دیے اور اگلے سال سے ہمیں کہے گی اس کے اندر ہے آگے جو جتنے ٹائم لے کے چونتے ہیں 20 سی طرح کنٹینیو آئے گی اور منی بیک پلاننگ میں کیا ہوگا کہ ہمیں ایک ٹائم کے فکس ٹائم کے بعد ہے وہ کہ ایک ساتھ ہے اس کے اندر کچھ پیسے واپس ملنے سٹارٹ ہوئے ہیں چلو یہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو مانو یہ ہوگیا اپنا انڈومیٹ پلان انڈومیٹ پلان جب آپ لیتے ہو تو آپ کی یہ سوچ ہونے چاہیے کہ میرے کو اس کے اندر ایک ساتھ پیسے ملیں گے یعنی جتنے ٹائم پر آپ کی پولسی کیا ٹائم پورا ہوگا مانو یہ پلان یہ آپ کا عدیس یہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد میرے کوئی کٹھا پیسے سائیے یہ کس کے لیے چاہیے بچوں کی سادھی کے لیے یا گھر کے لیے یا آپ کو پروپر ڈیکری دنیا اس کے لیے تو اس پلان کے اندر آپ انہا انویسمنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں بچوں کی سادھی کے لیے پلان ہو گیا تو اس پلان کے اندر آپ کتنے بھی روپے سے لے کے کیا ہے کہ اپنی حساب سے کئی بار کیا انڈومٹ پلان میں کیا ہو گیا کہ ہمیں 20 کے 20 سال بھی پیمٹ کرنے پڑتی ہے کئی پلان کے اندر آپ 5 سال بھی پیمٹ کر کے 20 سال پیسہ لے سکتے ہیں تو وہ اپنے سویدیا کے انصار چوز کر سکتے ہیں دوسرا ہو گیا ریگولر پلان ریگولر پلان جب بھی آپ خریبتے ہو نا تو اس میں آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہو گلتی کیا کرتے ہو ریگولر پلان میں مانو کہ ہم نے ایک پینسن پلان ٹائپ لیا اس کے اندر پوری زندگی ہمیں کہا کہ پیسے ملیں گے یعنی کہ پلان لیا اس میں مانو ہم نے کہا کہ یہاں پر ہے 10 سال تک مانو کہ ہم نے 15 سال تک اس کے اندر پیسے جمع گئے تو اس پلان کے اندر ہم کیا گلتی کریں گے کہ جب بھی ہم یہ پلان کرتے ہیں تو یہ پلان کیا کرتے ہیں ہم نے مانو کہ 25,000 روپے سال کی اس کے اندر جمع کر دیں گے اور جب بھی 10,11,12 سال سے یہاں پہ ہمیں کہا کہ انکم کے روپے پیسے سٹارٹ ہوگا تب کہا کہ وہ مہینے کے دو یا تین جار روپے کا پیسے وہ شروع ہوگا تو جب آپ ایک پلان جب خریدتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے کو کہیں آگے جال کے پندرہ سال بعد میں یہ پیسے کام آئے گا لیکن اس ٹائم میں اگر آپ سوچ ہوگے تو یہ دو تین جار روپے مہینے مطلب کم انویسمنٹ ہو جائے گی تو جب بھی آپ میرے تو یہ ماننا ہے کہ جب بھی آپ ایک ریگولر پلان کرید ہوئے نا تو مینیمم جب آپ اس کے اندر انویسمنٹ کرو گے کم سے کم وہ آپ پرینٹ دوست تو کیا کی پچاس زار روپے ہر مہینے کے رکھنا تاکہ آگے چل کر کم سے کم آپ کو چار سے پانچ پانچ سے چھ زار روپے آپ کو کنٹینیو پیانسن کے روپے پیسے آئے میکسیمم اس پلان کے اندر آپ کتنا بھی پی کر سکتی ہو اگر یہیں مانو پچسزار روپے اگر آپ کو چننا ہے یعنی کہ سال کے آپ پچسزار روپے پی کر رہے ہو ہر سال کے ہم مانو کیا ہے کہ اگر آپ بارہ زار روپے بھی سال کے پی کر رہے ہو تو اگر آپ کا انویسمنٹ یعنی کہ اگر آپ پریمیم کم رکھنا چاہتی ہو سال کا تب آپ کے لئے انڈومنٹ پلان ہے وہ بیسٹ رہے گا تو اگر مانو آپ نے بارہ زار روپے ہے یہ آپ نے اس ریگولر پلان میں پینسن والے پلان میں انویسمنٹ کر دیا بارہ سال کے تو یہاں پہ جب آپ کو پینسن ملے گی ایک طریقے سے بہت ہی کم آئے گی تو انویسمنٹ میں یہ دکھو میرا پرسنل اپینین ہے آپ اپنے حساب سے چوز کر سکتے ہو میں آپ کو کیا کہ رائے نہیں دے رہا میں آپ کو احزان کرے کے لئے سب چیزیں آپ کو ایک ہے بتا رہا ہوں تو یہ دو تو کیا کہ دونوں پلان کے اندر ہیں آپ کا الگ لگ یعنی کہ ریگولر انکم پلان اور یہ ہوگی انویسمنٹ پلان اب منی بیک پلان میں کیا رہتا ہے کہ مانو ہم نے یہ پولیسی لیا بیش سال کے لئے تو یہ بھی پولیسی ایک طریقے سے آپ کو مانو مچورٹی گروپ میں اکٹھا پیسہ چاہیے نا اس کے لئے آپ چوز کر سکتے ہو اس میں آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کو انسورنس کور زیادہ چاہیے یعنی بیمہ دن تھوڑا سا زیادہ چاہیے تب اس سوچ کو لے کے اس پلان کو چوز کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ پہلے تو آپ کو پیسہ ایک اٹھا دینا پڑے گا انسورنس کور زیادہ ہو جائے گا اب اس کے ساتھ پلان کی حساب سے پانچویں سال منی بیک آ جائے گا دسویں سال آ جائے گا پندرے سال منی بیک آ جائے گا اس پلان کے اندر اور بیشویں سال یہاں پہ مچورٹی ہو جائے گی تو جب بھی آپ پلان خرید ہوگے تو مانو پلان کی چوئیس سال بھی سکتا ہے تو پلان کی گوڑیاں وہ سٹے سال بھی منی بیک آ سکتا ہے بارویں سال اٹھارویں سال یا دسویں سال بھی وہ جب آپ پلان خرید ہوگے تو اس کے حساب سے آپ کو کہہ کہ وہ چوز کرنا پڑے گا تو دوستو یہ کچھ بیسک سے جانکاری تھی جب سے آپ اپنے لیے لائیف انسورس ان جیونی بھی میں کا پلان خرید ہوگے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیوا